تھوڑا سا آپ اس پر کچھ بتا دیجئے گا میں نے بتا دیجا بتا دیا اب بات ملاد کی طرح آتی ہے نبی کے ابباجان شکار کے لیے گئے ہیں کچھ یہودی حضور کے ابباجان کی پیشانی میں نور دیکھ کر وہ پہچان چکے تھے تو حضور کے ابباجان کے پیچھے ہو گئے وہ لوگ مدینے کے رہنے والے تھے بلکہ اس وقت مدینہ مدینہ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت مدینہ منورہ کو کچھ اور کہا جاتا تھا میں نہیں کہوں گا نہ میرے اندر حمت ہے ہم تو مدینہ ہی کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہاں کے رہنے والے تھے وہ آئے اور آنے کے بعد حضور کے ابباجی کے پیچھے لگ گئے یہ اکیلے نظر آئیں گے انہیں قتل کر دیں گے خدا کی شان جس وقت حضرت عبداللہ 18 سال کے سیدنا عبداللہ شکار کے لیے گئے ہیں اسی وقت حضور کے نانا حضرت وحب وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے ادھر جناب عبداللہ شکار کی طرف بڑھ رہے تھے پیچھے سے چاروں طرف سے یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے گھیر لیا کیا یعنی مشن کیا تھا میلاد النبی نہیں ہونے دیں گے مشن دیکھیں مشن کیا ہے یہودیوں کا مشن کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میلاد نہیں ہونے دیں گے میں تو چونکہ صوفیہ کا گلام ہوں ہم لوگ لڑائے جگڑے کی بات نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ فکر کس کی ہے میلاد نہیں ہونے دیں گے یہ مسلمانوں کی فکر نہیں ہے یہ یہودیوں کی فکر ہے میلاد نہیں ہونے دیں گے نبی کے اببہ کو قتل کرنے کے لیے چلیں میلاد نہیں ہونے دیں گے مگر ہوا کیا اللہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا توجہ ہے کیسے کروں گا دیکھو شان دیکھو اللہ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ اکبر میں لوگوں کو کہتا ہوں کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے اس لے کے جو کتاب نہیں پڑ سکتے وہ خطاب ہی کے ذریعے سے بات سمجھ لیں تو تھوڑی شرح کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں چاروں طرف سے نبی کے اببہ جان کو گھیر لیا وہاب نے سوچا عبد المطلب کا بیٹا رشتہ داریاں بھی تھی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کہا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور یہ گھیر گیا دشمنوں میں اگر میں اس کو نہیں بچا پایا تو ہوگا کیا لوگ تانہ دیں گے بزدل وہاب تو نے ایک جوان کو قتل کیا تو نے بچایا نہیں تو حضرت وہاب خود کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کو بچاؤں جیسے میں نے سواری آگے بڑھائی میں نے کیا دیکھا میری سواری کے پیر ایسا لگا جیسے زمین نے پکڑ لیا ہوں میں بچانے نہیں جا سکا کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ چلیں اگر میں سواری کے ذریعے سے نہیں جا پا رہا ہوں تو یہاں سے میں کوئی چیز اٹھا کر کے پھیکوں تاکہ بچا سکوں جیسے میں نے اس طرف ہاتھ کیا تو میرے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے پھر میں نے سوچا کہ نہ میں سواری کے ذریعے مدد کر پا رہا ہوں نہ ہاتھ کے ذریعے مدد کر پا رہا ہوں کم سے کم چلا کر عبداللہ کو آگاہ تو کر دوں چلا کر عبداللہ کو آگاہ تو کر دوں کہ عبداللہ ہوشیار یہ گنڈے تجھے مارنے کے لیے اپنے آپ کو بچا لے کیونکہ وہ تو ہاشم کی اولاد ہیں تو میں نے جیسے آواز نکالنی چاہیی آواز بھی میرے حلق سے نہیں نکلتی میں بے بس تھا اب اس بے بسی میں میرے پاس سوائے نگاہ کے اور کوئی چارے کار نہ تھا میں حیرانی سے دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے عبداللہ تو اپنے شکار میں مصروف تھے چاروں طرف سے گھیر کر جیسے انہوں نے حملہ کرنا چاہاں میں نے دیکھا اچانک سے کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے ان سب کو چیر پھان کر کے رکھ دیا اور عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا میں یہ منظر دور سے دیکھتا رہا اسی دن سے عبداللہ میرے دل میں بس گیا اسی دن سے عبداللہ میرے دل میں بس گیا اور میں نے گھر جا کر کے یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا اپنے گھر والوں کو بتایا اور پہلا کام جا کر جو کیا میں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب میرے بھائی تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اس کی شادی نہیں کرو گے دیکھو یہ نبی کے ابباجان کے رشتے کا تائین ہو رہا ہے رشتہ تائین ہو رہا ہے کہ شان سے رشتہ لے جانا نہیں پڑا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے اس کو رشتہ مانگنا بھی نہیں پڑا وہاں رشتہ بھی چل کر کیا رہا ہے یہ میرے نبی کے ابباجان ہے یہ نبی کا خاندان ہے سبحان اللہ اور عبد المطلب کے پاس میں نے جائے گا اب تمہارا بچہ تو بڑا ہوگی تم شادی نہیں کرتے کہا ان کے لئے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رشتہ کریں اس وقت جب لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور ننگیوں کے کعبے کا تواف کرتے تھے ان دنوں میرے نبی کی امی جان کی عمر پندرہ یا سولہ سال کی تھی اور اس وقت آمینہ کو لوگ تیبہ اور تاہرہ کے لکب سے یاد کرتے تھے نبی کی امی جان کو ہاں تو کہا کہ میری بیٹی ہے نا آمینہ ہاں وہ آمینہ وہ خوبصورت بھی ہے نیک صدد بھی ہے ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم اس رشتے کو تیہ کرتے ہیں اور ہمارے جو مستند مورخی نے انہوں نے لکھا کہ یہ نکا تو تیہ ہوا مکہ میں لیکن اس دور کے رواج کے مطابق مینا کے اندر نکا کی تقریب انجام پائی جس کو جمرات کا اس پاس کا علاقہ کہتے ہیں وہاں نکا ہوا اور وہ تاریخ تھی مہینہ رجب المرجب کا تھا اور دن جمرات کا تھا نکا جمرات کے دن ہوا رجب کا مہینہ تھا اور پہلی ملاقات نبی کی اببہ جان کی نبی کی امی جان سے شب جمعہ میں ہوئی جمعہ کی شب میں اللہ کی شان جس رات کو پہلی ملاقات کی نبی کی اببہ جان نے نبی کی امی جان سے اسی رات کو پہلی ہی ملاقات میں نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمینہ کے شکم میں آ گیا یعنی کہ حضور پیدا پیر کو ہوئے لیکن نور کا منتقل ہونا کس دن ہوا شبہ جمعہ میں اب یہاں رکھ کر ایک بات ارس کروں سرکار گوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی جس ہسپی کو امامی میرا امام کہتے ہیں وہ سیدنا امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں اسی لیے شبہ جمعہ شبہ قدر سے افضل ہے امام احمد ابن حنبل لکھ رہے ہیں کہ شبہ جمعہ اس وجہ سے شبہ جمعہ شبہ قدر سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے شکم آمنہ میں آیا نور کا منتقل ہونا نور کا منتقل ہونا شبہ جمعہ میں ہوا تو اس اعتبار سے اس راب کو یہ جزوی فضیلت مل گئی کہ یہ شبہ قدر سے افضل ہو گئی شیخ محقق شیخ عبداللک محدث دہلوی نے بھی مداری جنبوہ میں اس کو لکھا امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے حضور گوث پاک میں بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے اس کو لکھا اور مصنفین نے بھی اور امام اہل سنت میں فتاوہ رضویہ شریف میں بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہی کول لکھا لیکن اپنا جو تبصیرہ کیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے فرمایا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ سرکار کی پیشانی سے سرکار آمینہ کی پیشانی میں جب ان کے پیٹ میں جو نور منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی اس لیے وہ شب قدر سے افضل اب امام اہل سنتالہ حضرت اس پر تفسیرہ کرتے ہیں کہتے ہیں شب قدر میں تو جبریل آتے ہیں اور قرآن آیا ہے لیکن شب جمعہ میں نور محمدی آیا ہے اب قیامت تک یہ دولت کہاں نصیب سبحان اللہ یہ تو صرف شب جمعہ کو یہ شرف حاصل ہے اللہ اکبر تو وہ نور محمدی ماں کے شکم میں آئے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالانکہ ملاد کا موقع ہے کہنے کا موڈ نہیں ہے لیکن مجبور ہوں کہنا چاہتا ہوں نبی کی امی جان کو بھی لوگ کافر کہتے ہیں میں کہا ہمت کہاں سے لاتے ہیں نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو یہ بات اس طبقے کی طرف سے جو نبی کی امی اببہ کو کافر کہتا ہے نہ کافر کو کافر نہ کہو مطلب کیا ابو جہل کافر اس کو کافر مت کہو ابو لہب کافر تو پھر بھائی کیا ضرورت پیش آئی ہے آپ کو جب آپ ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنے کے روادار نہیں ہیں تو نبی کی امی اببہ سے کیا دشمنی ہے ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گور کرنا آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں سیپ میں جو موٹی بنتا ہے سیپ ہوتا کھا ہے کسی کو پتا ہے سیپ کھا ہوتا ہے سدف کھا ہوتا ہے بھائی جس کو معلومیں بتا دو نہیں معلومیں گلت بھی جواب ہوگا تو بڑے بڑے بہت کہ کن بزرگو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی بھی اسلہ ہوگی میری بھی اسلہ ہوگی بھائی سیپ ہوتا کھا ہے سمندر میں ہوتا ہے سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے کھارا سمندر کے اندر ہوتا ہے آپ ان علماء سے پوچھیں لیکن سیپ جس کے اندر قدرت میں موٹی پیدا کرنا ہے اس کا مو اتنا مضبوط بن کر کے قدرت رکھتی ہے کہ سمندر کے پانی کا ایک کترہ بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا یہی ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ہے نا اور جب اس میں موٹی بننا ہوتا ہے تو وہ سیپ پھر مو کھولتا ہے اور اس میں بعد پھر جو قطرہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد مو بن کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے اس سے پہلے اس قطرے کے آنے سے پہلے اور قطرے کے آنے کے بعد بولو سمندر کا کھارا پانی اس سیپ میں جا سکتا ہے بولیے نہیں جا سکتا ابھی مسلمانوں کو اکل کب آئے گی جس صدف کے اندر اللہ نے موٹی پیدا کرنا ہے جب اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی سے بھی اس کو بچاتا ہے تو جس پیٹ کے اندر اپنا نور نو مہینے تک رکھنا تھا قدرت نے اس گوہر صدف کی کتنی حفاظت کی ہوگی اس شکم پانک کی کتنی حفاظت کی ہوگی ارے جب بازار میں بکنے والا موٹی اللہ کو بنانا ہو تو صدف کی اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے تو وہ رسول جس کو پوری کائنات کا خدیدار بنایا ہے اپنا محبوب بنایا ہے جب سرکار آمینہ کے شکم میں رکھنا ہوگا تو کتنی حفاظت کی ہوگی اس شکم مبارکہ کی ارے اچکوں کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافروں کے گھر میں نبیوں کا امام کیسے پیدا ارے ہمارے گوہ سے پاک کے بارے میں تو ہمارے بزرگوں لوگ کہا کرتے تھے کہ گوہ سے پاک کی امی کا نام خیر نہیں امم الخیر ہے اور اببہ کا نام فالے نہیں ابو سالے ہے تو ہم لوگ ذوق میں کہتے ہیں جب تک امم الخیر جیسی ماں نہ ہو اور جب تک ابو سالے جیسا باپ نہ ہو اس وقت تک سردار اولیاء پیدا نہیں ہوتا ارے جب ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو ماں خیر نہیں صرف امم الخیر چاہیے اور باپ سالے نہیں ابو سالے چاہیے جب ولیوں کے سردار کے لیے یہ احتمام ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے بابا کیسا ہوگا اور امی کیسی ہوگی یہ ہے حضور کی ملاد پاک اب میں جلدی جلدی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں سرکارِ آمینہ اب کہتی ہے وہ خود فرماتی ہے سرکارِ آمینہ کہتی ہے کیا ہوا جیسے ہی وہ نور میرے شکم میں ہے صبح کو صبح کو جب میں بیدار ہوئی چونکہ ساس کے گھر میں یہ میری پہلی صبح تھی میں صبح کو بیدار ہوئی میں چلتی تھی نا تو مکہ کی کنکریاں میرے پیروں کے نیچے نرم ہوتی تھی اور مکہ کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی میں حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں کوئے پہ گئی تو کوئے کی نچلی تہہ کا پانی اوپر کی طرف اُبھر آیا حتیٰ کہ میں حیران ہوئی کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا سہر تو نہیں کر دیا ایسے میں میں آئی اور بستر پہ لیٹ گئی شام کا وقت تھا تارے میری طرف نیچے کی طرف آتے تھے میں حیران تھی یا اللہ مجھے ہو کیا گیا ہے کسی نے جادو تو نہیں کیا سہر تو نہیں کیا ایسے میں میں سوتے اور جاکتے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ میں نے عبد المطلیب کی طرح خوبصورت ان کے چہرے کے مشابے ایک خوبصورت بزرگوں کو دیکھا انہوں نے کہا بیٹی آمینہ گھبرانا نہیں تجھ پہ کسی نے جادو نہیں کیا ہے تیرے شکم میں نبیوں کا امام تشریف لیایا ہے سبحان اللہ تیرے شکم میں نبیوں کا امام تشریف لیا ہے میں نے پوچھا نبی کی ولادت ہے اور بھی بہت لمبی داستان ہے لیکن میں زیادہ نہیں پڑتا ایک دو باتیں اخیر کے طور پر یہ پڑھنا چاہتا ہوں پھر آپ اپنے علماء سے سنیں گے ابھی تو پورا ملاد کا موسم ہے لیکن بس اتنہ ہی سوچو تو سینا کیا ایسی شان والا کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ماں کے پیٹ میں بھی ایسی شان والا ہوں حضرت عباس کہتے ہیں ایک دن حضرت عباس حضور کے چچہ جانے ابباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا ایک بات میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز کا کیا بتائیے چچہ کہا جب جھولے میں آپ رہتے تھے نا انگلی اٹھاتے تھے ادھر انگلی ہوتی تھی تو چاند ادھر ہوتا تھا اور انگلی ادھر ہوتی تو چاند ادھر ہوتا تھا میں نے آپ کے اشارے پر چاند کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا چاند جھگ جاتا جیدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر خلونہ نور کا تو کہا میں نے چاند کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا آپ کے انگلی کے اشارے پر تو سرکار مسکر آگے کہتے ہیں اس سے حیرت انگیز بات بتاؤں چچہ میں آپ کو چچہ اس سے حیرت انگیز بات بتاؤں سر ابباس نے کہا بتائیے کہا چچہ یہ تو جھولے کی بات ہے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا میری امی کے پیٹ میں تو میں لوہے محفوظ پر چلنے والے کلم کی آواز کو سنا کرتا تھا یہ اپنے نبی کی شان بھائیو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو جھوڑو رشتے کو مضبوط کرو یاد رکھنا جو نبی سے جتنا قریب ہوگا جو نبی کا جتنا عاشق ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اس امت کو ہر دور میں عشق رسول کی ضرورت تھی آج کے دور میں زیادہ ہے آخری بات تس کر دوں بس ختم کرتے ہوئے عشق کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہم سب عاشق رسول ہیں الحمدللہ ابھی جلوس نکلے گا چھنڈیاں لگائیں گے کمکمے لگائیں گے صدقہ دیں گے سب کچھ کروگے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں عشق رسول اور گناہ دونوں ایک دل میں سات جمانی ہو سکتے ہیں عشق ہمیشہ قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے جیسے عام مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے آشک لوگ پانچ پڑ کے مطمئن نہیں ہوتے وہ تحجد بھی پڑتے اشراق بھی پڑتے چاشت بھی پڑتے آپ دیکھ لیں جتنے آشک لوگ ہیں آپ ہمیشہ ان کو عبادت میں زیادہ مضبوط پاؤ گے عشق جتنا بڑھے گا عشق مجبور کرتا ہے محبوب کا ذکر کرنے پہ ہم تو حضور علیہ السلام کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا حد تو یہ ہے پوری پوری زندگی بیٹھ گئی محبوب